لار ہائی کورٹ کے ایک اور جج جسٹس علی باقی نجفی کو بھی مشکوخ خط موصول عملے کی جانب سے شک ظاہر کرنے پر پولیس طلب پولیس نے خط کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی خط سیٹیڈی کے حوالے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پلک شہزاد احمد سمیت چھے ججز کو خط موصول ہو چکے ہیں سکریم کورٹ لاہور اور اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو ملنے والے خطوط کی تحقیقات میں اہم پیش رفت خطوط میں موجود پاورڈر کی فارنزک رپورٹ تیار لفافوں میں خطرناک آرسینک کی معمولی مقدار پائی گئی فارنزک سائنس سے لیبارٹری کے مطابق آرسینک سونگرے سے پھپڑے کی سوجن ناکی سوزج اور خون کا بہاؤ ہو سکتا ہے آرسینک کی شناخت جدید تقنیق سے ممکن ہوئی انصداد دیشت کردی رپورٹ پنجاب مزید تحقیقات میں مصروف تفتیش کاروں کو مشکوک خطوط پھیجنے والوں کی تراش مزیراعظم کا ججز کو ملنے والے دھمکی آمیز خطوط کی تحقیقات کروانے کا اعلان کہا موصول ہونے والے خطوط میں مشکوک پاورڈر پر تحقیقات جاری ہیں یہ سجیدہ معاملہ ہے اس پر سیاست کی بجائے ذمہ داری کا اظاہرہ کرنا ہوگا لاپتہ افراد کمیشن نے مہانہ پیشرفت رپورٹ سپریم کورٹ پر جمع کروا دی کمیشن نے مارچ دوہزار چوبیس میں تیہتیس مقدمات نمٹائے مارچ میں ستائیس لاپتہ افراد کا سراغ لگایا اٹھارہ افراد گھروں کو واپس پہنچے چھے مقدمات جبری گمشدگوی کے نہ ہونے پر نمٹائے گئے سراغ لگائے گئے آٹھ افراد مختلف جیلو جبکہ ایک عراستی مرکز میں ہیں مارچ میں جمری گمشدگی کے اٹھارہ نئے مقدمات پہنسل ہوئے لاپتہ افراد کے دوہزار تین سو دو مقدمات سے ریلتیوار آئیم ایف پاکستان کے ساتھ پرگرام پر باتجیت کے لیے تیار ایگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس روامہ کے آخر میں متوقع آئیم ایف کی ترجمان جولی کوزک کو پریس کانفنس کہا انیس پارس کو آئیم ایف اور پاکستان کے درمیان سٹوف لیول معاہدہ ہوا معاہدے کے تحت پاکستان کو کل تین ارب ڈالرز کی ادائیگی ہوگی نئی حکومت کی معاشی اسرات سے متعلق کوششوں کو سرہتے ہیں پہلے جائزے کے بعد پاکستان کو اقتصادی مالیاتی صورتحال میں بہتری آئی ہے پاکستان کے ساتھ آئندہ اباہ میں نئے پروگرام پر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں امید ہے روام آئی ایف سے قسط مل جائے گی پی آئی ایف کی رجکاری شیڈور کے مطابق ہوگی مزیراعظم نے کہا ہم سمجھتے ہیں آئی ایم ایف کا ایک اور پروگرام ہمارے لیے ضروری ہے اس سے معیشت پر استحقاب آئے گا اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم ایک نئے اعتماد کے ساتھ کام کر سکیں گے اس نئے معاہدے میں آئی ایم ایف کی شرائط آسان نہیں ہوگی مگر ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ غریب طبقے پر بوجھ کم پڑے اور ان پر اس دباؤ کو ڈالا جائے جو اسے اٹھا سکتے ہیں مہنگائی بتدریج کمی کی طرف چاہ رہی ہے ایپورٹس کی طرف آؤٹسورسنگ کے لیے ایک ترکیہ کی کمپنی پاکستان آئے کی مفاقی میں داخلہ موسیل نکوی سے برطانوے ہائی کمیشنر کی ملاقات تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق پاکستان اور انگلرڈ کے درمیان کرکٹ سیریز پر بھی گفتگو برطانوی ہائی کمیشنر نے پی ایس ایل نائن کے کامیابی نقاد پر موسیل نکوی کو مبارک بات دی ملا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار برطانوی ہائی کمیشنر نے کہا کہ پی ایس ایل کے میچ دیکھ کر بہت انجوائی کیا موسیل نکوی نے کہا کہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں برطانیہ کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے دہشت گردوں کو امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے جائے گی خیبر پختنخواہ میں ایک گورنر راج لگ سکتا ہے وفاقی وزیر امیر بقام نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر امیر اور سپیکر خیبر پختنخواہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اگر آئین کی خلاف ورزی کا سلسلہ چلتا رہا تو ملک کیسے چلے گا پھر معاملات دوسری طرف ہی جا سکتے ہیں خیبر پختنخواہ حکومت کے لیے مسائل بڑھنے لگے اپوزیشن نے بھی کمر کستے اپوزیشن جماعتوں کا آج وزیر امیر ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان روزہ وزیر امیر ہاؤس کے سامنے افطار کرنے کا اندیا اپوزیشن جماعتیں مخصوص شستوں پر حلف نہ لینے کے خلاف احتجاج کریں گی احتجاج کا اعلان جمعیت اور باستان خیبر پختنخواہ کی جانب سے کیا گیا مسئلہ قنون کی رکنے خیبر پختنخواہ سبلی صوبیہ شاہد کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت قانون کو نہیں مان رہی ہے لوگ قاسم سوری کے وقت سے ابھی تک آئین کے خلاف ورزی اور آئین شکنی کر رہے ہیں اس پارٹی نے صرف ملک میں بدتمیزی بدتہزی بھی پھیلائی ہے انہیں دوسرک تالیس سے آزاد امیدوار خورم شہر زبان کی الیکشن پیٹیشن پر سمان الیکشن ٹیبینل سے نے مرزا اختیار بیگ الیکشن کمیشن اور دیگر کو نوٹلیس چاری کر دیئے پریکین سے انیس سیپنل کو جواب طلب خورم شہر زبان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے فارم پینتالیس میں مجھے جیتا ہوا قرار دیا تھا فارم سنتالیس میں نتائج تبدیل کر کے مجھے حروا دیا گیا انہیں دوسرک تالیس سے پیپنس پارٹی کے مرزا اختیار بیگ کو کامیاب قرار دیا گیا تھا سابق میں فاقی وزیر رانس ناولہ کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست پر سمان مغیر کارروائی اٹھارہ اپریل تک ملتوی ایڈیشنل ڈیسٹرک انسیشن جائد تائرہ باز سپرا کے ٹرانسفر اور نئے جج کی عدم تائناتی کے باعث سمان ملتوی کی گئی